نیٹو اور روس کے درمیان تلخی میں اضافہ ماسکو کا یوکرین میں نیٹو دستے اتارنے پر جوہری جنگ چھڑنے کا انتباع ہمارے پاس نیٹو کے مغربی اتحادی ممالک میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر ہتھیار موجود ہیں روسی صدرولادی میر پیوٹن کا پارلیمان سے اہم خطاب نیٹو اور روس کے درمیان تلخی میں اضافہ ماسکو کا یوکرین میں نیٹو دستے ماسکو سلیش پیریس انٹرنیشنل پریس ایجنسی 02 مارچ 2014 روس اور امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک پر مشتمل فوجی اتحاد نیٹو کے درمیان تلخی میں اضافہ ہو رہا ہے ماسکو نے یوکرین میں ممکنہ طور پر نیٹو فواج اتارنے پر مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اس اقدام سے جوہری جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے اور ان کے پاس نیٹو کے مغربی اتحادی ممالک میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر ہتھیار موجود ہیں روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے پارلیمان سے ایک اہم خطاب میں اپنے اس الزام کو دوہرائے کے مغرب روس کو کمزور کرنے پر تلا ہوا ہے اور کہا کہ مغربی رہنما یہ نہیں سمجھ رہے کہ روس کے اندرونی معاملات میں ان کی مداخلت کتنی خطرناک ہو سکتی ہے انہوں نے اپنے جوہری انتبا کو ایک خاص حوالے سے پیش کیا جو پیر کے روز فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے پیش کیا تھا جس میں انہوں نے یورپی نیٹو کے اراکین کی طرف سے یوکرین میں زمینی فوج بھیجنی کی بات کی تھی یہ وہ تجویز تھی جسے امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور دیگر نے فوری طور پر مسترد کر دیا تھا ولادی میر پیوٹن نے کہا کہ مغربی ممالک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار بھی ہیں جو ان کی سرزمین پر اہداف کو نشانہ بنا سکتے اس سے واقعی جوہری ہتھیاروں کے استعمال اور تہذیب کی تباہی کے ساتھ تصادم کا خطرہ ہے کیا وہ بات نہیں سمجھتے انہوں نے کہا کہ روس کے پاس جدید ترین جوہری ہتھیار ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے روسی صدر نے کہا کہ اسٹریٹیجک جوہری قوتیں پوری طرح سے تیار ہیں جدید ہائی پرسونک جوہری ہتھیاروں کے بارے میں پہلی مرتبہ روسی صدر نے دو ہزار اٹھارہ میں بات کی تھی اس وقت یہ ہتھیار ترقی اور جانچ کے مرحلے میں تھے ولاد میر پیوٹن نے مغربی رہنماہے کو مشورہ دیا کہ وہ نازی جرمنی کے ایڈولف ہٹلر اور فرانس کے نپولین بوناپارٹ جیسے لوگوں کی قسمت کو یاد کریں جنہوں نے ماضی میں روس پر ناکام حملہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ حملے کے نتائج ماضی سے کہیں زیادہ علمناک ہوں گے انہوں نے کہا کہ مغربی رہنماہ بھول گئے ہیں کہ حقیقی جنگ کا کیا مطلب ہے کیونکہ انہوں نے گزشتہ تین دہائیوں میں روسیوں کی طرح سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا نہیں کیا برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق فرانس نے یورپی ممالک کی طرف سے یوکرین میں فوج بھیجنے کا اندیا دیا تھا جس کے بعد روس نے یوکرین کے اتحادی یورپی ممالک کو خبردار کیا تھا روس کا کہنا تھا کہ یوکرین میں ان کے خلاف فوج بھیجنے کی صورت میں وہ بھی جنگ کا دائرہ وسی کریں گے اور ایسی صورت حال میں نیٹو اور روس کا تصادم نہ گزیر ہو جائے گا فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے روان ہفتے ایک اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ سیکیورٹی کے لیے فوجی تیناتی کی ضرورت ہے فرانس میں ہونے والے اس اجلاس میں امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ یورپی ممالک کے سربراہان نے شرکت کی تھی فرانس کی جانب سے یوکرین میں اپنی فوج بھیجنے کے اندیے اور پھر روس کے موقف کے بعد نیٹو سربراہ نے وضاحت پیش کی کہ امریکی زیر قیادت فوجی اتحاد کا یوکرین میں فوجی دستے بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں جبکہ جرمنی اور پولین نے بھی یوکرین میں روس کے خلاف فوجی بھیجنے سے انکار کر دیا ہے